قرآن اور باقی الہمی کتابوں پر جو چیز کامن ہے اس کا ذکر کر دیں اور قرآن کا مقصد اور باقی کتابوں کا مقصد بتا دیں ایک ہی مقصد ہے سورة العلا میں آیا ہے نا بل تؤثیرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وعبقا انہذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسا تمہارا اصل مرز یہ ہے کہ تم دنیا کے زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ ہے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے انہذا لفی الصحف الاولى یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو قرآن سے پہلے صحفوں میں تھی صحف ابراہیم وموسا چاہے ابراہیم کے صحفے ہو یا موسا علیہ السلام قرآن کا اگر ایک لفظ میں بیان کیا جانا ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے تو وہ ہے انسان کی ہدایت بس یہ اس کا عنوان ہے اس کتاب کا اور آپ دیکھیں یہ سٹارٹ میں بھی ہدل المتقین ہدل الناس تو یہ کلیر ہو جاتا ہے قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ انسانیت کی ہدایت قرآن آپ کو ایٹم من بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نازل نہیں ہوا ایریگیشن کے طریقے بتانے کے لیے نازل نہیں ہوا کیونکہ وہ لانہ سے انسان نے لنگ کی ہیں چیزیں قرآن کا مقصد یہ تھا کہ جس سے وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو رہے ہیں اور یہ کوئی عیب نہیں ہے اگر ایک بیلو جی کی کتاب ہے اس میں بیلو جی ڈسکس ہوگی نا فیزیس کے لیے اب دوسری کتاب کھولیں گے قرآن انسان کی ہدایت کے لیے انسان کے اخلاقی اقدار بہتر ہوں وہ معاصلے میں اچھا پرفارم کریں ایک خاندانی نظام کس طرح وجود میں آئے اور اس کے لیے کیا کیا ابلیگیشنز ہوں مرد و عورت کی یہ چیزیں ہیں یعنی قرآن کا ٹاپک اور دنیا میں جتنے مورل آز ہیں یہ چیلنج کی بات ہے وہ کسی لحامی کتاب سے نکلے ہوئے کسی نہ کسی لحامی کتاب نے انسان تو کبھی بھی مرد بنائیں گے اپنی مرضی کا قانون بنائیں گے عورتیں اپنی مرضی کا بنائیں گے یہ جتنے بھی قوانین ہیں نا مورل آز لوگوں کی ویل فیر کے لاز ان کا تانہ بنا کسی لحامی کتاب سے جا کے ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیونکہ یہ اللہ تعالی نے انسان کو اخلاقیات انسان کو اللہ نے سکھانی ہے نا ورنہ تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے اور دیکھ لیں نا عورتوں کے کپڑے اتروا دیئے نا یورپ میں اور امریکہ میں کمونڈیڈی بنا کے پیش کی ہے نا پاکستان بننے سے پہلے آپ ذرا امریکہ کی اور یورپ کی فلمیں دیکھیں تو عورتوں نے یہاں تک ان کے کپڑے بھی پورے ہوتے ہیں اوپر بھی انہوں نے ٹوپی بھی پہنی ہوتی ہے سارا کچھ تو ان سو سالوں میں انہوں نے کام ڈالیا ہے نا ان کے ساتھ اور اب ان کو احساس ہو گیا ہے لیکن اب ان کے کابو سے باہر ہے صحیح اسی لئے تو عورتیں زیادہ 65% عورتیں ہیں جو اسلام قبول کر رہی ہیں مرد 35% ہیں مرد 35% ہیں اور عورتیں کیونکہ وہ سیکیورٹی فیل کرتی ہیں اس بات میں کہ اسلام میں ان کی سیکیورٹی ہے حقیقت بات ہے جزاکر